دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید ساتھ اگر اس کے اندر بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس پر کوئی ایک اور بات ہونی چاہیے تو پھر اس پر اور ایک درست دے دیں گے کیونکہ دیکھیں تفسیر جو ہے نا قرآن کی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پر علماء نے بہت کام کیا ہے بہت کام ہوا ہے اس لیے جب ہم تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں اور اگر صحیح معنوں میں تفسیلاً تفسیر کی جائے جس جو مجھے بہت پسند ہے ہو سکتا ہے آپ کو اتنی تفسیل سے تفسیر جو ہے آپ کا شغف نہ ہوں لیکن پرسنلی مجھے یہی اچھا لگتا ہے اور جن استادوں سے میں نے پڑھا ہے خاص طور پر تو وہاں پر میں نے اسی چیز کو پسند کیا کیونکہ بعضے استاد اس چیز کے بہت زیادہ وہ تھے کہ تفسیر جو ہے وہ بڑی تفسیل سے فرماتے تھے اور وہی سے پھر مجھے بھی شغف ہوا کہ تفسیل سے تفسیر میں ایک اپنا ہی مزہ آتا ہے اس لیے میں جب بھی تفسیر کرتا ہوں تو ڈیٹیل میں جا کے کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو اتنی تفسیل میں تفسیر جو ہے وہ چاہیے کہ نہیں لیکن مختصر تفسیر تو سب ہی کر رہے ہیں کافی لوگوں کو میں نے سننے کا موقع ملا اور پھر وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جب میں نے پوچھا یا انہوں نے خود بتایا کہ ہم تفسیر یوں ہی کرتے ہیں چھوٹی سی مختصر سی کیونکہ لوگوں کے پاس آج کل یہ رجحان نہیں ہے کہ تفسیل سے چیزوں کو جانے تو پھر میں نے سوچا کہ چونکہ سب ہی اختصار کر رہے ہیں تو اگر ہم بھی اختصار کر لیں تو پھر وہی ایک بات ہو جائے گی وہ سب ایک ہی بات کر رہے ہوں گے تو کیوں نہ پھر چیزوں کو تفسیلاً بیان کیا جائے جس کو سننا ہے آ کے سن لے گا جس نے نہیں سننا وہ پھر وہ مختصر والی سن لے گا لیکن کم سے کم کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بھی تو ہو جہاں پر باتیں تفسیلاً بیان کی جاتے ہوں بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ سلمہ الحمدللہ جو تھوڑا بہت کام ہم سے ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے تو بات کر رہے تھے ہم آراف کی کہ آراف کی متعلق مفسرین کرام کیا کہتے ہیں دیکھیں امام ابن جریر کو اٹھا کے دیکھیں آپ یا ابن ابی حاتم کو اٹھا کے دیکھیں یا ابو الشیخ ان سب نے حضرت سدی رحمت اللہ علیہ سے قول نقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ کی تفسیر میں کہ حجاب سے مراد دیوار ہے دیوار وال اور وہی اعراف ہے اور اس کا نام اعراف اس لیے ہے کیونکہ اصحاب اعراف لوگوں کو پہچانتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کیا کہ ادھر بیٹھے تو جنتیوں کو بھی دیکھ کے پہچانتے ہیں ان کے چہروں سے اور ادھر دیکھ کے چہروں سے پہچانتے ہیں تو یہ تفسیلات تفسیر تبری میں بھی آتی ہیں اچھا اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاکے وَعَلَى الْعَعْرَافِ رِجَالُمْ تو اس کے بارے میں سعید بن منصور اور ابن منظر نے حضرت حزیفہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے سننے سعید بن منصور کی جلد نمبر پانچ صفحہ ون فورٹی سکس پر یہ آتی ہے اچھا اب جہنم تو بہت نیچے ہے اور جنت بہت عالی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دیوار میں کمیونکیشن چینلز ہیں ایسے کمیونکیشن چینلز ہیں کہ جو ڈسٹنس ہے وہ میٹر نہیں کرتا آواز کے ٹرائول کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے پورٹلز کو کھول دے ایسے گیٹویز کھول دے ایسے دیواریں دروازے کھول دے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اعراف پر اور دیکھ رہے ہیں جہنم میں جو پتہ نہیں کتنی نیچے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں وہ جہنم والے سن رہے ہیں اور جو جہنم والے کہہ رہے ہیں وہ یہ سن رہے ہیں اسی طرح جنت کا معاملہ ہے تو جنت تو بہت بڑی ہے بہت عالی درجات ہیں جنت کے کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ ایک محلے کی دیوار کے ادھر کھڑا ہے تو ایک محلے کی دیوار کے ادھر یہ معاملہ تھوڑی ہے لیکن وہاں پر یہ دسٹنسز میٹر نہیں کریں گے آپ جو بولنا چاہیں گے آپ کو چیخنے چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے دوسرے تک وہ آواز پہنچ جائے گی ایسی کرامتیں ہم نے دنیا میں بھی سنی ہیں ایسے موجزات دنیا میں بھی سنے ہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت عطا فرمائی کہ وہ جب کلام کرتے تو پہلی صفوالوں سے لے کے آخری صفوالوں کو ایک ہی فریکوینسی پر آواز پہنچ رہی ہے تو بہرحال ان کا یہی قول ہے اسی طرح امام عبد الرزاق سعید بن منصور عبد بن حمید ابن ابی شہبہ جو مصنف ابن ابی شہبہ کے محلف ہیں ابن جریر ابن منظر ابن ابی حاتم ابو شیخ اور امام بحقی رحمہ اللہ ان سب سمیت البعثی و النشور میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ عراف سے مراد بلند شہ ہے تفصیل تبری میں اسی آیت کے تحجل نمبر آٹھ میں یہ تفصیل آتی ہے پھر امام فریابی کو اٹھا کے دیکھیں حنات کو عبد بن حمید کو ابن جریر ابن ابی حاتم ابو شیخ رحمہ اللہ ان سب نے یہ بیان کی عبداللہ ابن عباس کا یہ قول کہ آپ نے فرمایا کہ عراف سے مراد ایسی فصیل ہے فصیل سمجھتے ہیں آپ یہ جو قیلوں کی دیواریں ہوتی ہیں موٹی بڑی اور اس کے اوپر کھڑے رہ جاتے سکتے ہیں آپ فصیل ہوت کہتے ہیں اس کو جو ایک گارڈ کا کام کرتی ہے تو اس سے جس کے اوپر مرخ کی کلغی کے مثل کلغی بنی ہوئی ہو وہ کہتے ہیں اسے عراف کہتے ہیں کہ ایسی فصیل جس کے اوپر مرغی کی کلغی سمجھتے ہیں آپ وہ جو اس کے اوپر وہ جو ریڈ کلر کی چیز بنی ہوتی ہے نا سر کے اوپر اس کی مثل بنی ہو اسے پھر اگن تفسیر تبری میں جمع کیا گیا اسی طرح امام حناد عبد بن حمید ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ نے بڑے مشہور تابعی آپ فرماتے ہیں کہ عراف جنت اور دوزخ کے دنمیان ایک پردہ ہے ایک حجاب ہے یہ ایک فصیل ہے جس کا دروازہ بھی ہے آپ کہتے ہیں اسی طرح امام ابن منظر ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ رحمہ اللہ نے حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کا قول بیان کیا کہ عراف سے مراد جنت اور دوزخ کے دنمیان پہاڑ ہے اور وہ لوگ ان کی چوٹیوں پر ہوں گے اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے حضرت کعب سے یہ قول بیان کیا ہے کہ کتاب اللہ میں عراف گہرائی اور گہرائی کے اعتبار سے ہے اسی طرح حضرت ابن لحیع رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے مراد ایسی ایسی گہری وادی ہے جو بلند و بالا پہاڑ کے پیچھے ہو اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے ذکر کیا کہ حضرت ابن جریج رحمت اللہ علیہ نے کہا ان کا گمان ہے کہ عراف سے مراد پل سرات ہے امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس پر گناہگار لوگ جنت اور دوزخ کے درمیان بیٹھے ہوں گے اسے تفسیر تبری میں اسی آیت کے تحت بیان کیا گیا اسی طرح امام ابن جریر نے حضرت ابن 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 اباس سے قول نقل کیا کہ عراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک فصیل ہے اسے بھی تفسیر تبری میں اسی آیت کے تحت جمع کیا گیا اور اسی طرح تفسیر تبری میں اسی آیت کے تحت امام ابن جریر نے بیان کیا کہ حضرت ابن اباس نے فرمایا کہ عراف سے مراد وہ رکاوٹ اور فصیل ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اور وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہے اچھا امام ابن جریر نے ذکر کیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں سے حساب و کتاب لیا جائے پس جس کی ایک نیکی بھی اس کی گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کا ایک گناہ بھی اس کی نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا پھر آپ نے آیت پڑھی کہ پس جن کے بھاری ہوگئے ترازو تو وہ لوگ کامیاب ہونے والے اور جن کے ہلکے ہوگئے ترازو تو وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نقصان اٹھایا نقصان پہنچایا بلکہ اپنے آپ خسیرو انفس اپنے آپ کو نقصان پہنچایا پھر فرمایا کہ ترازو کا ایک حبہ وزن کے ساتھ ہلکہ ہو جاتا ہے اور بھاری ہو جاتا ہے فرمایا اور وہ آدمی جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ اصحاب العراف میں سے ہوگا سوئے انہیں پل سرات پر ٹھہرایا جائے گا اور پھر اہل جنت اور اہل دوزخ کو پیش کیا جائے گا جب وہ اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو آواز دیں گے سلام علیکم تم پر سلام دیو اور جب اپنی نظریں اپنی بھائی طرف پھیریں گے تو اصحاب النار کو دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا معلقوم ظالمین اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ رکھ پس تم ان کے ٹھکانوں سے اللہ کی پناہ مانگو جو انہیں ایک اکار لوگ ہیں انہیں ایک آگ عطا کی جائے گی جس کے ساتھ وہ اپنے سامنے اور اپنے دائیں طرف چل سکیں گے ہر بندہ مومن جب اہل جنت منافقین کو پیش آنے والی حالت کو دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا اتمیم لنا نورنا اے ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما رئے اصحاب عراف تو جو نور ان کے ہاتھوں میں ہوگا وہ ان سے چھینہ نہیں جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لم يدخلوها وہم يطمعون ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوں گے یعنی خواہش اور حرس داخل ہونے کی ہوگی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بندہ جب ایک نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کے لئے دس لکھی جاتی ہیں اور جب برائی کا عمل کرتا ہے تو اس کے لئے صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا وہ ہلاک اور برباد ہو گیا جس کا ایک ایک گناہ اس کی دس دس نیکیوں پر غالب آ گیا یعنی اتنا گناہ گار تھا کہ ایک کے بدلے دس ملتا تھا پھر بھی گناہ بڑھ گیا پھر اس روایت کو تفسیر تبری کی جلد نمبر آٹھ صفحہ ٹو ٹو ٹوئنی سکس پر بیان کیا گیا امام ابن جریر نے حضرت خزیفہ سے یہ قول نقل کی آئی کہ اصحاب العراف ایسا گروہ ہے جس کے ایسے عمال ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے نجات دے گا اور یہ جنت میں داخل ہونے والوں کے آخر میں ہوں گے اور تحقیق ہی اہل جنت اور اہل دوزخ کو پہچانتے ہوں گے اسی طرح امام ابن جریر نے حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہ قول بیان کیا کہ اصحاب عراف وہ ہیں جن کے عمال برابر برابر ہوں گے یعنی ان کی نیکی ہیں انہیں جنت کا اہل بنانے سے کم ہوں گی اور ان کے گناہ انہیں جہنم کا مستحق بنانے سے کم ہوں گے چنانچہ انہیں عراف پر رکھا جائے گا اور وہ لوگوں کو ان کی پہشانیوں سے پہچان لیں گے تو جب بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو ان کے لئے شفاعت طلب کرنے کی اجازت دی جائے گی پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بات سائیں گے اور کہیں گے اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں اپنے رب کے پاس ہمارے لئے شفاعت کیجئے تو فرمائیں گے کیا تم میرے سوا کسی کو جانتے ہو کہ اللہ نے اسے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہو اس میں اپنی جانب سے رو پھنگی ہو اس کے لئے اللہ کی رحمت اس کے غضب سے سبقت لے گئی ہو اور ملائکہ نے اسے سجدہ کیا تو وہ جواب دیں گے نہیں تو پھر آپ فرمائیں گے میں اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ میں تمہاری شفاعت کرنے کی اس سے طاعت رکھتا ہوں لہٰذا تم میرے بیٹے ابراہیم کے پاس چلے جاؤ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باس آئیں گے ان سے ارز کریں گے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ان کے لئے شفاعت فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کیا تم کسی کو جانتے ہو کہ اللہ نے اسے خلیل بنایا ہو کیا تم میرے سوا کسی کو جانتے ہو کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنے کے سبب اس کی قوم نے اسے جلایا ہو تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں تو پھر آپ فرمائیں گے میں اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ میں تمہاری شفاعت کرنے کی استعداد رکھتا ہوں لہٰذا تم میرے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا پیش کریں گے تو وہ انہیں فرمائیں گے کیا تم میرے سوا کسی کو جانتے ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہم کلام ہوا ہو اور اسے سرگوشی کے لئے قریب بلایا تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ میں اس حقیقت سے آشنا نہیں کہ میں تمہاری شفاعت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ وہاں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ اپنے رب کے پاس ہمارے لئے شفاعت کیجئے وہ فرمائیں گے کیا تم میرے سوا کسی کو جانتے ہو کہ اللہ نے اسے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہو کیا تم میرے سوا کسی کو جانتے ہو جو مادر ذات اندوں اور برس کے مریضوں کو شفایاب کرتا ہو اور اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہو کہ وہ جواب دیں گے کہ نہیں کہ آپ فرمائیں گے میں اپنے نفس پر دلیل سے غالب ہوں کہ میں اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ میں تمہارے لئے شفاعت کی طاقت رکھتا ہوں البتہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس وہ میرے پاس آئیں گے تو میں اپنا ہاتھ اپنے سینے پر مار کر کہوں گا میں شفاعت کے لئے تیار ہوں پھر میں چل پڑوں گا حتیٰ کہ عرش کے ساب نے آ کر کھڑا ہوں گا اور اپنے رب کی حمد و سنا کروں گا اور مجھے ایسی سنا سکھلا دی جائے گی جس کی مثل سامعین نے سننے والوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی پھر میں سجدہ کروں گا تو مجھے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسکا سلتعتہ وشفعت شفت شفع تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر نیاز سر نیاز اٹھائیے سوال کیجئے آپ کو عطا فرمایا جائے گا شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا تو میں اپنا سر اٹھا لوں گا اٹھا کروں گا ربی امتی اے میرے رب اے میرے پروردگار میری امت کی چارہ سازی کیجئے تو رب کریم فرمائے گا ہم لکا وہ آپ ہی کے لیے ہے پھر کوئی نبی مرسل اور ملک مقرب باقی نہیں رہے گا مگر وہ اس دن اس مقام کے سبب مجھ پر رشت کرے گا اور یہی مقام محمود ہے پھر میں انہیں لے کر جنت کے دروازے پر آؤں گا اسے کھولنے کی درخواست کروں گا تو وہ دروازہ میرے لئے اور ان کے لئے کھول دیا جائے گا پھر انہیں ایک نہر کی طرف لے جائے جائے گا اسے نہر حیات کہا جاتا ہے اس کے دونوں کناروں پر سونے کے درخت ہیں جو موتیوں کے ساتھ مسید اور آر آستہ کیے گئے اس کی مٹی کا سطوری ہے اور اس کی سنگ ریزے یاکوت کے ہیں یعنی اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے بجاکوت کے ہیں چنانچہ وہ اس میں غسل کریں گے تو ان کی طرف اہل جنت کی رنگت اور اہل جنت کی ہوا لوٹ آئے گی وہ اس طرح ہو جائیں گے گویا وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں ان کے سینوں میں سفیدی کے نشانات باقی رہیں گے جن کی سبب وہ پہچانے جائیں گے انہیں مساکین اہل جنت کہا جائے گا اس طویل روایت کو کتب تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کتب حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے میں نے تفسیر تبری سے آپ کے سامنے پیش کی ہے جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو پینٹیس اسی طرح امام عبد الرزاق سعید بن منصور حناد بن عصر عبد بن حمید ابن جریر ابن منظر ابن ابی حاتم ابو الشیخ اور امام بہقی رحمہ اللہ نے البعث میں حضرت حزیفہ سے ہی روایت کیا کہ اصحاب العراف سے مراد وہ قوم ہے جس کی نیکی اور برائی اب برابر ہوں گی ان کی گناہ انہیں جہنم ملے جانے کے لیے کافی نہ ہوئے ان کی نیکی انہیں جنت ملے جانے سے کم ہو گئیں چنانچہ انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان فصیل پر رکھا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا پس وہ اسی حالت پر ہوں گے کہ اچانک ان کا رب ان پر جلوہ فروز ہوگا اور انہیں ارشاد فرمائے گا اٹھو اور جنت میں داخل ہو جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے کسے بھی امام توری نے جلد نمبر آٹھ صفحہ دو سو پچیس پر روایت کیا ہے اسی طرح امام ابن جریر ابن منظر ابن ابی حاتب مپوششیخ اور امام بیحقی نے البعاس میں بیان کیا ہے وعلالعراف کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن ابباس نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ رکاوڑ یعنی فصیل ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے اور اس پر ٹھہرنے والے مرد ہوں گے جن کے گناہ بہت بڑے ہوں گے وعظیم الجسہ ہوں گے بڑے جسم کے مالک ہوں گے ان کے لئے حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہوگا وہ عراف پر ٹھہرے ہوں گے اور اہل جہنم کو چہروں کی سیاہی اور اہل جنت کو چہروں کی سفیدی سے پہچانیں گے سو جب وہ اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو وہ بھی اس میں داخل ہونے کی خواہش کریں گے اور جب اہل جہنم کو دیکھیں گے تو اس سے اللہ کی پناہ طلب کریں گے پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا اسی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ عراف کی آیا نمبر فورٹی نائن میں کیا یہ جنتی وہ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ نہیں عطا کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہاں مراد اصحاب عراف ہے دیکھو یعنی تو حکم مل گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں نہیں کوئی خوف تم پر اور نہ تم قمگین ہوگے تو اسے بھی تفسیر تبری میں بیان کیا گیا ہے اسی آیت کے تحت جل نمبر آٹھ صفحہ دو سو پہنٹیس پر اسی طرح وہ شیخ ابن مردوی اور ابن عساکر نے حضرت جابر بن عبداللہ سے حدیث بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا اور نیکیوں اور بدیوں کا وزن کیا جائے گا پس جس کی نیکیاں بدیوں کے مقابلے میں جون کے انڈے کے برابر بھی وزنی ہوں گی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی گناہ نیکیوں کے مقابلے میں جون کے انڈے کے برابر وزنی ہوں گے وہ دوزخ میں داقل ہوگا عرض کی گئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی فرمایا وہ اصحاب عراف ہیں لم یدخلوہا وہم یطمعون جو ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس میں داخل ہونے کی خواہش رکھتے ہوں گے اسی طرح امام ابن جریر اور ابن منظر نے ابو زرعہ بن عمر بن جریر اس سے ہی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب عراف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آخری لوگ ہیں جن کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا جب رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہوگا تو فرمایے گا تم ایسی قوم ہو کیا تمہاری نیکیوں نے تمہاری جہنم سے تمہیں نکال لیا ہے اور تم جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے ہو پس تم میری جانب سے آزاد ہو تم جنت میں جہاں چاہو پھر ہو اسے بھی امام تبری نے پیج ٹو تھٹی ون جلد نمبر ایٹ پہ روایت کیا ہے اسی طرح امام اللامہ بیحقی رحمت اللہ البعث میں حضرت حزیفہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور اہل جنت کو جنت کی طرف اور اہل جہنم کو دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا پھر اصحاب عراف کو کہا جائے گا تم کسی کا انتظار کر رہے ہو وہ عرض کریں گے ہم تیرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے رب تو انہیں کہا جائے گا کہ تمہاری نیکیوں نے تمہیں جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیا لیکن تمہارے اور جنت کے درمیان تمہاری خطائیں حائل ہیں پس تم میری مغفرت اور میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو امام ابن جریر اور ابن منظر نے ابو زرعہ بن عمر ابن جریر سے جو روایت پیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ کہ اصحاب عراف کے یہ وہ آخری لوگ ہوں گے جن کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اچھا اسی طرح امام عبد ابن حمید اور ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ والا العراف رجال ان کے بارے میں حضرت قطادہ نے فرمایا کہ عراف جنت اور دوزخ کی درمیان نیک دیوار ہے ہمارے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اصحاب عراف وہ قومت ان کی نیکی اور بدیاں برابر ہوں گی جو کہ ان کی نیکی بدیوں پر ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اصحاب عراف وہ قوم ہے جس کی نیکی اور بدیاں برابر ہوں گی بسابی ہوں گی تو انہیں وہیں فصیل پر ٹھہرا لیا جائے گا سو جب وہ اصحاب جنت کو دیکھیں گے تو ان کے چہروں کی سفیدی سے وہ انہیں پہچان لیں گے جنتیوں کو جب دیکھیں گے اور اسی طرح جب ان کی نظر دوزخیوں پر پڑے گی تو ان کے چہروں کی سیاہی سے انہیں بھی پہچان لیں گے پھر فرمایا ابھی تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہونے کی خواہش مند ہوں گے پھر فرمایا ابی لا شبا اللہ تعالی اصحاب عراف کو جنت میں داخل فرمائے گا اسی طرح امام فریابی ابن ابی شہبہ حناد عبد ابن حمید ابن منظر ابو الشیخ رحمت اللہ رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن حارس بن نوف رضی اللہ تعالی نے اسے بیان کیا ہے کہ اصحاب عراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیا اور بدیاں برابر ہوں گی پھر انہیں ایک نہر کے پاس لائے جائے گا جس سے نہر حیات کہا جاتا ہے اس کی مٹی ایک قسم کی گھاس جو رنگائی کے کام آتی ہے اس کو ورس کہتے ہیں اس کی ہوگی اور زافران کی ہوگی اور اس کے دونوں کنارے سونے کے کانوں سے بنائے گئے ہیں جنہیں موتیوں کے ساتھ آراستہ کیا گیا ہے پس وہ اس سے غسل کریں گے تو ان کے سینوں میں سفید نشان ظاہر ہو جائے گا پھر وہ غسل کریں گے اور ان کی سفیدی اور بڑھ جائے گی پھر انہیں کہا جائے گا جو چاہو خواہش کرو وہ اپنی پسند اور چاہت کا اظہار کریں گے تو انہیں کہا جائے گا جنتی تم نے خواہش کی ہے اس کی مثل ستر گناہ تمہارے لیے جو تم نے مانگا اس کا سیونٹی ٹائمز تمہیں عطا کیا جاتا ہے پس یہ لوگ جنت کے مساکین ہوں گے مصنف ابن ابھی شہبہ کی جلد سات سفہ چالیس پہ روایت آتی سوچو جنت کے مساکین کا یہ عالم ہے تو عام جنتیوں کا کیا عالم ہوگا اور صالحین کا اور شہداء کا اور صدیقین کا کیا عالم ہوگا اور انبیاء کا کیا عالم ہوگا اور رسولوں کا کیا عالم ہوگا بی آرنڈ انڈرسٹیننگ بی آرنڈ امیجنیشن سمجھ نہیں سکتے آپ وہ مقام ہے ان کا بہلا بیس منٹ کے قریب تو ہو گئے ہیں اس درس کو بھی یہاں پر اس کو روکتے ہیں اور آپ سے متعلق ابھی بھی کافی معلومات ہیں اگلے درس میں پھر اسے لے کے چلتے ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری